بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بیگم اجاد چودری جو سابق ایمینے منڈی بہاولدین سے ہیں حاجی امتیاد چودری ایمینے میں ان کی بھابی ہوں ابھی رات کے دو بجے ہیں ابھی ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے جو منڈی والا گھر ہے شہر کے اندر وہاں پہ تیس سے چالیس لوگوں نے جو ہے گھر میں داخل ہوئے ہیں دروازے توڑے ہیں گھر کیا کافی سمان جو ہے توڑ پھوڑتی ہے اور پھر جو ہے ہمارا ابائی گاؤں ہیں چاک سولہ قراری والا وہاں پہ ناملومن کا پوش افراد نے جو ہے دروازے توڑ کے زبادر سے گھر میں گھسے ہیں گھر میں خواتین کی اور خواتین کو جو ہے گالی گلوچ کی گئی ہے حراسہ کیا گیا ہے بدتمیزی کی ہے ہماری جو میری مدن انلاہ ہیں حاجی امتیاد چودری جو ان کی والدہ ہیں اور چودری ایجاد جو میرے ہسپینڈ ہیں ان کی والدہ ہیں جن کی عمر سو کے لگ پا گیا ہے ان کو بزرگ ماں جی کو جو کہ ان کی نانی اور دادی کی عمر کی ہیں ان کو دھکے دیئے ہیں زمین پہ گرایا ہے اور ان سے بدتمیزی کی ہے گالی گلوچ کی ہے اور ساری خواتین سے موبائل شینے ہیں اور خواتین کی پکچریں بناتے رہے ہیں اور حراسہ کرتے رہے ہیں خواتین کو اور موبائل شین کے چلے گئے ہیں جبکہ ہماری جو والدہ ہیں اس ٹیم بھی ہوش پڑی ہوئی ہیں سجمے میں ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے انہوں نے پہلے کل بھی آپ دیکھ ہی ہوگیا آپ نے ویڈیو جو جاہ صاحب نے اپلوڈ کی تھی کہ انہوں نے کل ہماری جو ہے کروڑوں پہ کی فصل کا نقصان کی ہے وہ ہمارا جو مالی نقصان تھا وہ تو ہم برداشت کر لیں گے اللہ نہ کرے جو انہوں نے کیا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ماں جی کا کچھ جانی نقصان ہو جاتا ہے ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ آرمی ہیں جو فوجی ہیں جو کہ دیشت پھلا رہے ہیں ہمارے گھروں میں آگے ہماری عورتوں کو ہمارے خواتین جو گھر کی بزرگ ہیں ان کو حراسہ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں اور جبکہ گھر کی عورتوں نے پوچھا ہے کہ آپ کون ہے کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا حاجیم تیار صاحب کو بولے کہ جو منڈی کے انچارج ہیں آئی ایس آئی کے میجر امیر ان سے مل لیں تو ہم نہیں آئیں گے میجر امیر کون ہے آئی ایس آئی کا ہمیں تو نہیں پتا ہم تو اس چیز کا ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے ٹھیک ہے اور ہمیں بار بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے آواز کیوں اٹھائی ہے آپ لوگوں نے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یارہ اکتوبر کو بھی انہوں نے ہمارے گھر میں پچیس سے تیس لوگوں نے حملہ کی ہے نکاح پوشنا ملومہ فراد نے اور ملازمین پہ کافی تو شدد کی ہے میرے گیارہ ماہ کے بیٹے پہ نو سال کی بیٹی پہ میں بیمار خاتون مجھ پہ تشدد کیا ہمارے ملازمین کی ہڈی پسلیاں توڑی گئی ہیں اور شدید زخمی کیا گیا ہے اور وہی لوگ جن کو میں پہچانتی ہوں شکل سے اور آواز سے وہی لوگ ہمارے گھر کے ارد گرد جو ہے چکر لگاتے ہیں ابھی رات کے دو بجے ہے تو ہمارے گھر کے آس پاس جو ہے اسلام آباد والا جو گھار ہے وہاں پہ مشکوک گاڑیاں گھوم رہی ہیں ہم باہر نہیں جا سکتے ہم اپنے بچوں کو لے کے باہر نہیں جا سکتے میری بچی سکول جاتی ہے میری بچی سکول نہیں جا سکتی ہمیں اتنا ٹرچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پہ ہمیں ٹرچر کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں خودارہ خوش تو خدا کا خوف کریں وہ جو بڑی ماں ہیں جس کے اوپر آپ نے اتنا ظلم کی ہے ان کو آپ نے گالی گروشت کی ہے جن کو جو آپ کی دادی کی اور نانی کی عمر کی ہیں ان پہ آپ نے تو شدد کی ہے ان کو زمین پہ گرایا گیا ہے اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے ضمیر آپ کو معاف کرے گا آپ کا ضمیر آپ کو یہ چیز کی اجازت دیتا ہے آپ جو کہا رہے ہیں خدا گرہ کرے اللہ میں جھولی اٹھا کے بد دعائیں کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والدہ کی حضرت دیکھیں کہ یہ اس ٹیم کیا حالت ہے ان کی وہ بہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی ہیں کوئی ہوشی نہیں ہے ان کو یہ ان کی اس ٹیم حالت ہے یہ دیکھیں یہ ان کی عمر دیکھیں ان کی سو کے لگ پاک عمر ہے ان پہ تو شدد کی ہے وہ خدا گرہ کرے خدا تباہ و برباد کرے آپ لوگوں کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں جو اس طرح آپ دعشت پھلا رہے ہیں ہمیں حراسہ کر رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں خدا آپ کو تباہ و برباد کریں میری بردوں آئے آپ کے لئے ہمارے پچوں کو چھوٹے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں ہماری بزرکوں پہ ظلم کر رہے ہیں عورتوں پہ تو شدد کر رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ میجر امیاد سے ملے حاجمتے آ جا کے ہم نہیں آئیں گے خدارہ آواز اٹھائیں میں آپ کی بہن ہوں آپ کی بیٹی ہوں ہمارے ہاتھ میں آواز اٹھائیں اپنے لئے آواز اٹھائیں ہم جھکیں گے نہیں ابھی ہمارے جائیں گے ہم نہیں جھکیں گے ہماری جان کو خطر ہے یہ ہمیں دھمکیاں دیے رہی ہیں کہ آپ نے آواز کیوں اٹھائی ہے ہمارے خلاف ہماری جان کو خطر ہے ہمارے بچوں کو خطر ہے ہمارے بزرگوں کو خطر ہے ہم عورتوں کو خطر ہے گھر میں چپکے کوئی مرد نہیں ہے خدارہ پلیز آپ لوگ انصاف کریں